بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرانی کی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان کے چوتھے روزے کا ذکر و ذکار جو سارا دن آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے اس کے بارے میں بیان کروں گی تو رمضان و مبارک کا چوتھا روزہ ہے اور پہلا عشرہ ہے پہلے عشرے کی دعا جو ہے وہ لازمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے یاہیو یا قیوم برحمتی کا استاغیز اور قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کسرت کے ساتھ کریں اور صدقہ خیرات بھی لازمی کریں اور کسی بھی مسلمان کا روزہ افطار کروائیں جتنی آپ کی توفیق ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں چاہے آپ ایک خجور کے ساتھ ہی اور ایک پانی سادہ پانی کے گلاس کے ایک گھونڈ کے ساتھ ہی کسی کا روزہ افطار کروائیں اس کا بہت زیادہ عجر و ثواب حاصل ہوگا روزہ اور قرآن کی شفاعت یعنی کہ روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کریں گے جب آپ روزہ رکھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قیامت والے دن روزہ دار جو ہے اس کا روزہ جو ہے اس کی سفارش کرے گا اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے میری بہت زیادہ تلاوت کی ان کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کی سفارش کریں گے یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کی حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑے گا یا سنے گا روزہ ارض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خفائش پورا کرنے سے رکھے رکھا تھا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما اور قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے رکھے رکھا تھا خدا مند کریم اللہ سبحانہ وتعالی آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور انائت کا معاملہ فرما چنہ چاہ روزہ اور قرآن مجید دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمای جائے گی اور اس کے لئے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص اس کو خاص طریقے سے اس کو نماز آ جائے گا یعنی کہ بہت ہی زیادہ عجر و ثواب کی بات ہے دیکھیں جب انسان قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے تو قرآن مجید بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میری یعنی کہ مجھے پڑا تھا میری تلاوت کی تھی اور روزہ کہے گا کہ اس نے مجھے رکھا یعنی کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھا نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا تو ہر طرح کی گناہ سے دور رہا اور میرے لیے آج ان کے اس بندے کی بخشش فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخفت فرما دیں گے کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حاکمیں ان کے روزوں کی اور نوافل میں ان کے پڑے ہوئے یا سنے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہو گئی یہ ان کے لیے کیسی مسررت اور فررت کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے اس سیاہ کار بندے کو بھی محض اپنے کرم سے خوش بختوں کے ساتھ کر دیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش بختوں میں شامل کر دیں ان خوش نصیبوں کے ساتھ شمار کر دیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں گناہوں سے دور رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اچھے مسلمانوں میں ان مومنوں میں شمار کر دیں تو جو بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے اس کو کتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سفر وغیرہ کی شری رخصت کے بغیر اور بیماری جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا وہ اگر اس کے بجائے عمر بھار بھی روزے رکھے تو جو چیز ان کے جو فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی کہ جس بندے نے ایک روزہ جو چھوڑ دیا ہے فرض روزہ ایک جو چھوٹ گیا ہے ان کے نہ تو وہ بیماری کی حالت میں تھا نہ سفر کی حالت میں تھا ان کے بغیر کسی عذر کے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی قضاء کرتا بھی رہے گا تو اس کا عجر و ثواب نہیں پا سکے گا جو اس نے چھوڑ دیا ہے تو ہمیں یہ نقصان کے سودے نہیں کرنے چاہیے بلکہ فائدے کے سودے کرنے چاہیے یہ اتنی بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں بڑی برکتیں اور رحمتیں ہی سمیٹنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی تفیق دے اور تفیق کے بغیر کچھ نہیں انسان کر سکتا تو جب اللہ تعالیٰ کی تفیق حاصل ہوگی تو رمضان کے روزے بھی رکھے جائیں گے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور ذکر و ذکار بھی کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ سے دور رکھے گا اس بندے کو تو اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو ہر مسلمان کو رمضان کے روزے رکھنے کی تفیق دے اور ذکر و ذکار کرنے کی تفیق دے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی بہت زیادہ کسرت سے تلاوت کرنے کی تفیق دے اور صدقہ خیرات کرنے کی تفیق دے اللہ تعالیٰ تو رمضان و مبارک کے چوتھے روزے کا یہ ذکر جو ہے وہ بہت ہی خاص ذکر ہے اور یہ پہلے عشرے کی دعا بھی پڑھنی ہے یہ رحمتوں والا اور برکتوں والا بڑی رحمتوں والا عشرہ ہے تو اس میں یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیص یہ دعا پڑھتے رہنا ہے چلتے پھرتے جب آپ سہری بنا رہے ہوں افتاری بنا رہے ہوں اور یاہیو یا قیوم اس کا ورد بھی کرتے رہنا ہے یعنی کہ چوتھے روزے کا خاص ذکر جو ہے وہ بھی یاہیو یا قیوم ہے اور پہلا عشرہ کی دعا بھی یاہیو یا قیوم برحمتی کا استغیص ہے اور چوتھے روزے جب آپ یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو آپ کے پہلے عشرے کی دعا بھی ہوتی رہے گی اور آپ کے چوتھے روزے کا ذکر بھی ہو جائے گا تو آپ نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تفیق کی دعا کر کے کہ یا اللہ مجھے یہ سارا کچھ پڑھنے کی تفیق دے دے تو پڑھتے رہنا ہے اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ پہلے اس بندے کی سنو کہ یہ کیا مانگ رہا ہے اس کی تمام حاجت پوری کر دو پھر دوسروں کی حاجت پوری کرنا کیونکہ یہ دوسروں کے لیے پہلے مانگ رہا ہے لیکن اس کی پہلے پوری کرو پھر دوسروں کی پوری کرنا تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے ان کے لیے رحمت کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں مانگنی چاہیے برکت کی دعائیں مانگنی چاہیے اور بہت زیادہ مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے جہنم سے ازادی کی دعائیں مانگنی چاہیے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ